آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم پہلے اس وقت کی اہم خبریں سمدری توفان توتے منگل کو پوربندر اور نالیا کے درمیان گجرات کے ساحل سے ٹکرائے گا مغربی ریلوے نے سوراشر خطے سے چلنے والی یا پہنچنے والی چھپن ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے وزیراعظم نریندر مودی نے سمدری توفان سے نمٹنے کے لیے ریاستوں مرکزی وزارتوں اور دیگر ایجنسیوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا وزیراعظم نے ملک میں کرونا کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا انہوں نے مقامی طور پر گھیرہ بندی کی حکمت عملی اور ٹیکہ کاری کے عمل میں اضافہ کرنے پر زور دیا حکومت کو ویکسین کی پیداوار کو دس کروٹی کے مہانہ تک بڑھانے کا منصوبہ رکھتی ہے حکومت نے جی ایس ٹی ریفنٹ کی التوا میں پڑے تمام دعووں کو ترجیحی طور پر نمٹانے کے لیے ایک خصوصی مہم شروع کی ہے اور ٹینیس میں اٹیلین اوپن کے مردوں کے سنگلز کے فائنر میں آج نوواغ جوکووچ کا مقابلہ رافل ندال سے ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک میں کووٹ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں سامین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پسو پیش کے بغیر اٹی کا لگوائیں محفوظ رہیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دوگز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق سندری طوفان توتے کا منگل تک گجرات ساحل پر پہنچنے کا امکان ہے اس کے سبب کچھ علاقوں میں شدید بارش کا بھی امکان ہے اندیشہ ہے کہ یہ پور بندر اور نالیا کے درمیان گجرات کے ساحل کو عبور کرے گا اس کے سبب جونہ گرڈ، گیر سومنات، سوراشتر، کچھ، پور بندر، دیو بھومی دورکہ، امریلی، راجکوٹ، جامنگر اور دیو سمیت گجرات کے ساحلی ظلوں میں شدید بارش ہونے کا اندیشہ ہے مغربی ریلوے نے کہا ہے کہ اس نے احتیاط کے طور پر گجرات کے سوراشتر خطے سے چلنے یا پہنچنے والی چھپن ریل گاڑیوں کو منسوخ کر دیا ہے کل مہراشتر کے ساحلی رتنگری ظلے میں شدید بارش ہوئی ممبئی میں آج سے پہر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے مہکمہ موسمیات نے پورے کونکن علاقے اور مغربی مہراشتر کے پہاڑی علاقوں بالخصوص کولہ پور اور ستارہ کے لیے آج اور کل کے لیے اورنج الارڈ جاری کیا ہے جس کا مطلب ہے ان علاقوں میں بھاری سے شدید بارش کا اندیشہ ہے وزیراعظم نریندر موضی نے سمدری طوفان تاوتے سے پیدا صورتحال سے نمٹنے کی غرصتے ریاستوں مرکزی وزارتوں اور متعلقہ ایجنسیوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا کل ایک آلہ ستے کی میٹنگ میں وزیراعظم نے سینئر اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاستی سرکاروں کے ذریعے متاثرہ لوگوں کو بحفاظت نکالنے کو یقینی بنانے کے خاطر ہر ممکن اقدامات کریں انہوں نے دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ بجلی، ٹیلی مواصلات، صحت اور پینے کے پانی جیسی تمام لازمی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں انہیں فوری طور پر بحال کرنے کی بھی ہدایت دی جناب موڈی نے اہدداروں کو مزید ہدایت دی کہ وہ اسپتالوں، ویکسین کولڈ چین اور دیگر طبی سہولیات میں کووٹ سے متعلق بندوبست کے سلسلے میں خصوصی تیاریوں کو یقینی بنائے اور وہاں بجلی کی مسلسل فراہمی، لازمی عدویات کے سٹوریج اور آکسیجن ٹینکرز کی بلا رکاوٹ آمد رفت کی کو یقینی بنانے کے غرض سے منصوبہ بنائیں انہوں نے تمام کنٹرول رومز کے بغیر رکے کامکاج کرنے کی بھی ہدایت دی وزیراعظم نے خصوصی طور پر اس بات کو یقینی بنانے پر توجہ دی کہ جامنگر سے آکسیجن سپلائی میں ذرہ برابر بھی رکھنا نہ پیدا ہو اس علاقے میں طوفان کے سبب بھاری سے شدید تربارش ہونے کا امکان ہے وزیراعظم نے حالات کے تین بروقت بیداری اور راحت رسانی کے کاموں میں مقامی لوگوں کی شمولیت کی ضرورت پر بھی سور دیا اس میٹنگ میں وزیر داخلہ، داخلی امور کے وزیر مملکت، وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری کابینہ سیکریٹری، داخلی امور، شہری ہوابازی، بجلی ٹیلی مواصلات، جہازرانی، ماہی پروری سمیت وزارتوں اور محکموں کے سیکریٹریز، انڈی ایم اے کے ممبر، سیکریٹری اور ارکان ریلوے بورڈ کے چیرمن، انڈی آر ایف اور آئی ایم ڈی کے ڈیریکٹر جنرل اور وزیراعظم کے دفتر پی ایم او، وزارت داخلہ اور بھارت کے محکمہ موسمیات کے سینئر اہتداروں نے شرکت کی سمدری طوفان تاوتے کے پیش نظر تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کابینا سیکریٹری تمام ساحلی ریاستوں اور مرکزی وزارتوں اور ایجنسیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، مرکزی وزارت داخلہ چوبیس گھنٹے ساتوں دن صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور متعلقہ ریاستی حکومتوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ لگاتار رابطے میں ہیں، وزارت داخلہ تمام ساحلی ریاستوں کو ایس ڈی آر ایف کی پہلے قسط پیش کی پہلے ہی جاری کر چکی ہے، این ڈی آر ایف نے چھ ریاستوں میں کشتیوں اور درخت کٹرز و ٹیلیکوم آلہ سلس بیالیس ٹیموں کو پہلے سے تینات کیا ہوا ہے اور چھبیس ٹیموں کو اس ٹینڈ بائے کے طور پر تیار رکھا گیا ہے، بھارتی کوسگارڈ اور بہریہ نے راحت اور بچاؤ کارروائیوں کے لیے جہاز اور ہیلیکاپٹرز تینات کر دی ہیں، فضائیہ اور فوج کے انجنئر ٹاسکورس کے دستوں کو کشتیوں اور بچاؤ کارروائی سے مطالف آلات کو تیناتی کے لیے تیار رکھا گیا ہے، انسانی بنیاد پر مدد اور آفاز سے مطالف راحت رسانی دستوں کو مغربی ساحل کے نزدیک تیار رکھا گیا ہے، صورتحال پر نگرانی کے لیے سروی لانس تیارے اور ہیلیکاپٹرز مغربی ساحل پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہیں، مغربی ساحل سے متصل تری وندروم، کنور اور دیگر مقامات پر آفاز سے نمٹنے کی ٹی میں اور ٹی میں بروقت اقدامات کے لیے وہاں موجود ہیں، بجلی کی مرکزی وزارت کے فوری کارروائی کے نظام نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، بجلی کی فوری بحالی کے لیے ٹرانسفارمرز، ڈی جی سیٹس اور آلات کو تیار رکھا گیا ہے، مرکزی وزارت نے ان ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں میں جہاں توفان کا خطرہ ہے، حفظان صحت کے شعبے میں کوویڈ سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا، اینڈی آر ایف خطرے والے مقامات سے لوگوں کو بحفاظت نکالنے کی تیاریوں میں ریاستی ایجنسیوں کی مدد کر رہی ہے، گجرات کی وزیر علا وجہ روپانی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت سندری توفان تاوتے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے، کل شام ایک میٹنگ میں ریاست کی تیاری کا جائزہ لینے کے بعد جناب روپانی نے کہا کہ حکومت توفان کی پیشرفت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے پیش ایک ریپورٹ سرکاری ذرائع کے مطابق شدید سندری توفان کے پیش نظر گجرات میں اینڈی آر ایف کے چوبیس ٹی میں تین آت کی جا رہی ہیں ظلہ انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ پوری احتیاط کے ساتھ کام کریں تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو حکام سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوویڈ اسپتالوں میں اضافی ڈیزل جنریٹروں کے ساتھ بجلی کی سپلائی کو پوری طرح برقرار رکھا جائے جامنگر جونگر راجکوٹ اور کچ ازلا میں ایمبولنس وغیرہ کو تیار رہنے کو کہا گیا ہے ساہیل علاقوں میں ظلہ انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ ماہی گیروں اور نمک بنانے والے ورکنوں کے تحقص کو یقینی بنائیں محمد آواز سے یوگیش پانڈیا کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے بسیم یہ خبرنامہ آگاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے وزیراعظم نریندر مودی نے ملک میں کوویڈ انیس آلمی وبا سے محصر طور پر نمٹنے کی غرض سے ٹیکہ کاری طبی جانچ اور حفظان سہت سے متعلق وسائل کے فروغ کے عمل کی رفتار میں تیزی لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے مقامی طور پر گھیرہ بندی سے متعلق حکمت عملی اور دہی علاقوں میں اکسیجن کی سپلائی کی مناسب تقسیم پر عمل درامت کی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم نے ملک میں کوویڈ انیس اور ٹیکہ کاری سے متعلق صورتحال پر غور و خوص کے لیے ایک آلہ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ کے دوران اہدداروں نے ریاستی اور ظلہ کی سطح پر صورتحال طبی جانچ کی صلاحیت اکسیجن کی دستیابی حفظان سہت کے بنیادی دھانچے اور ٹیکہ کاری سے متعلق نقش راہ کے بارے میں ایک تفصیلی پریزنٹیشن پیش کیا جناب مودی نے کہا کہ مقامی طور پر گھرہ بندی کی حکمت عملی اس وقت بہت ضروری ہے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں جانچ کے بعد اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی شرح زیادہ ہے وہاں یہ بہت ضروری ہے وزیراعظم نے گھر گھر جا کر طبی جانچ کرنے اور نگرانی سے متعلق حکمت عملی اختیار کر کے دے ہی علاقوں میں حفظان سہت کے وسائل میں اضافہ کرنے پر زور دیا انہوں نے آشا اور انگنواری کارکنوں کو تمام ضروری وسائل کے ساتھ باختیار بنانے کے بارے میں بھی بات کی جناب مودی نے دے ہی علاقوں میں گھر پر الگ تھلگ رہنے اور علاج سے متعلق رہنمہ خطوط آسان زبان میں فراہم کرنے پر زور دیا وزیراعظم نے ہدایت دی کہ دے ہی علاقوں میں آکسیجن کی سپلائی کو یقینی بنانے کے مقصد سے اس کی تقسیم سے متعلق منصوبہ تیار کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ طبی آلات کے استعمال کے لیے ہیلتھ ورکرز کو ضروری تربیت دی جانی چاہیے انہوں نے ایسے طبی آلات کے کام کے لیے بلا رکاوٹ بجلی سپلائی کو یقینی بنانے پر زور دیا وزیراعظم نے کچھ ریاستوں میں ونٹی لیٹرز کے گوداموں میں ہی پڑھے ہونے پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے ہدایت دی کہ مرکزی حکومت کے ذریعے فراہم کیے گئے ونٹی لیٹرز کی تنصیب اور اس کے کام کاج اور استعمال کے بارے میں فوری طور پر محاسبہ کیا جائے مرکزی وزارت سہت نے کہا ہے کہ گزشتہ بارہ روز سے ملک میں کوویڈ انیس کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی اور صحتیابی کی شرح میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے نئی دلی میں میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے وزارت سہت کے جوائنٹ سیکریٹری لب اگروال نے کہا ہے کہ اس مہینے کی تین تاریخ سے زیر علاج مریضوں کی تعداد سترہ آشاریہ ایک تیصد سے گھٹ کر پندرہ آشاریہ ایک تیصد ہو گئی ہے پچھلے آلموس چار سے پانچ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریکاورٹ کیسز ایکٹیو کیسز سے بڑھ کر آ رہے ہیں اور ہماری ایوریج ویکلی ریکاوری میں بھی گیرہ پرسنٹ ایمپرویمنٹ ہوا ہے پچھلے پرسنٹ ہمارے کیسز ابھی بھی دس چیٹ سے آ رہے ہیں اور افسی پرسنٹ ایکٹیو کیسز بارہ سٹیٹ میں ہیں ایک لاکھ سے ادھک ایکٹیو کیسز ابھی گیارہ سٹیٹ میں ہیں پچاس ہزار سے ایک لاکھ ایکٹیو کیسز آٹھ سٹیٹ میں پائے جا رہے ہیں اور سترہ سٹیٹ ایسی ہیں جہاں پچاس ہزار سے کم ایکٹیو کیسز ہیں مرکز نے کہا ہے کہ اس نے بھارت بائیوٹیک کی کوویکسین کی پیداوار ایک کروڑ پچاس لاکھ سے بڑھا کر مہانہ تقریباً دس کروڑ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے نیتی آئیو کے ممبر ڈاکٹر وی کے پول نے کہا کہ کو ویکسین خوراک کی مجموعی پیداوار اس وقت تیرہ کروڑ خوراک مہانہ تک پہنچ جائے گی جب تین سرکاری کمپنیاں اس ویکسین کی تیاری شروع کر دیں گی میڈیا کے افراد کو تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کو ویکسین کی پیداوار میں مزید اضافے کے لیے حکومت مزید پرائیویٹ کمپنیوں پر توجہ مرکوز کرے گی ڈاکٹر پول نے کہا کہ بھارت بائیو ٹیک کی ویکسین ٹکنالوجی پروڈکشن بڑھانے کی غرض سے ڈیرہ سو کروڑ روپے کی فنڈنگ کے ساتھ تین کمپنیوں کو دستیاب کرائی جا رہی ہے بھارت میں اب تک کو ویڈ انیس سے بچاؤ کے اٹھارہ کروڑ اکیس لاکھ سے زیادہ ٹیکیں لگائے جا چکے ہیں چھانوے لاکھ بیالیس ہزار سے زیادہ صحت ورکروں کو پہلا ٹیکہ لگائے گیا ہے جبکہ چھاسٹ لاکھ سے زیادہ صحت ورکروں کو دوسرا ٹیکہ بھی لگا دیا گیا ہے اب تک صفحہ اول کے ایک کروڑ چوالیس لاکھ سے زیادہ ورکروں کو پہلا ٹیکہ لگائے گیا ہے جبکہ اکیاسی لاکھ سے زیادہ صفحہ اول کے ورکروں نے دوسرا ٹیکہ بھی لگوا لیا ہے اتر پردیش حکومت نے ریاست میں کورونا کرفیو میں ایک ہفتے کی مزید توسیع کرتے ہوئے اسے اس ماہ کی چوبیس تاریخ تک نافذ کر دیا ہے موجودہ کرفیو کل صبح ختم ہونے والا تھا لیکن اب یہ اس مہینے کی چوبیس تاریخ کی صبح سات بجے تک نافذ رہے گا مقامی خردہ فروشوں دکانداروں اور ریڈی پٹری والوں کو راحت دیتے ہوئے ریاستی حکومت نے انہیں اگلے تین مہینے تک راشن کے ساتھ ایک ہزار روپے بھتہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے اس سے ریاست کے تقریباً ایک کروڑ لوگوں کو فائدہ ہوگا بلواستہ ٹیکس اور کسٹم کے مرکزی بورڈ سی بی آئی سی نے جی ایسٹی ریفنڈ کے تمام دعووں کو پورا کرنے کے لیے اس مہینے کی پندرہ تاریخ سے اکتیس تاریخ تک جی ایسٹی ریفنڈ کی ایک خصوصی مہم کا آغاز کیا ہے سی بی آئی سی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امید ہے کہ مرکزی ٹیکس کے تمام دارے جی ایسٹی ریفنڈ کے التوامے پڑے تمام معاملات پر کارروائی کریں گے اور پوری کوشش کی جائے گی کہ انہیں مقررہ وقت کی حد سے کافی پہلے ترجیحی طور پر ریفنڈ کی درخواست موصول ہونے کی تاریخ سے تیس دن سے پہلے ہی نمٹا دیا جائے صدر جمہوریہ رامنات کووینڈ نے ممتاز صحافی سنیل جین کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا ہے ایک مدیر کے طور پر بے باک اور بے لاک تفسرے کے لیے مشہور سنیل جین کو یاد کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ان کے مضامین کو پڑھنا بہت پسند تھا جناب کووینڈ نے کہا کہ جناب جین کی ازم موجودگی کو صحافت کی دنیا میں بہت محسوس کیا جائے گا وزیراعظم نے جناب جین کے انتقال کو صحافت کے لیے ایک ناقابل اطلافی نقصان قرار دیا ہے اس دوران وزیراعظم نے کال تخت کے سابع جتہ دار گیانی جوگیندر سنگھ وید دیانتی کے انتقال پر بھی تازیت کا اظہار کیا ہے اٹیلین اوپن ٹینس کے مردوں کے سنگلز کے فائنل میں آج عالمی نمبر ایک کھلاڑی نوباک جوکوویچ کا مقابلہ تیسرے نمبر کے کھلاڑی رافل ندال سے ہوگا نو مرتبہ چیمپئن رہے سپین کے رافل ندال سیمی فائنل میں امریکہ کے ریلیو پلکا کو چھے چار چھے چار سے ہرا کر فائنل میں پہنچے ہیں جبکہ سربیا کے جوکوویچ نے دوسرے سیمی فائنل میں اٹلی کے لورنزو سنیگو کو ہرایا عورتوں کے زمرے میں پولنڈ کی ایگا امریکہ کی کوکو گوف کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہیں اب فائنل میں ان کا مقابلہ چیک جمہوریہ کی کھلاڑی سے ہوگا اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد شکریہ شبانہ قومی رادہانی دلی سے شاہ ہونے والے آج کے سب ہی اخبار نے وزیر آزم کے اس میان کو شہ سرقی منایا ہے کہ دہی علاقوں میں طبی وسائل پر فوکس ضروری ہندوستان ایکسپریس نے کورونا کی صورتحال کو اپنی اہم خبر مناتے ہوئے لکھا ہے کورونا کے زور میں تھوڑی کمی چوبیس گھنٹے میں تین لاکھ چھبیس ہزار اٹھانوے نئے مریضوں کی تشخیص تین ہزار آٹھ سو نبے اموات اخبار مشرق کی ایک نمائے سرخی ہے اسرائیل اور فلسطین کشیدگی پر سلامتی کاؤنسل کا اجلاس آج اس کے علاوہ سمندری طوفان تاوتے سے نبٹنے کے لیے کی جانے والی احتیاطی تدابیر کو اخبار پرتاب اور انقلاب نے اپنی اہم خبر بنایا ہے مغربی بنگال میں پندہ دنوں کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن یوپی میں لوگ ڈاؤن میں چوبیس مئی تک توسی راشتی سہارا نے اس خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے اخبارات کی دیگر خبریں ہیں راملیلہ میدان میں پانسو آئی سی یو بیٹ کا انتظام دلی میں اکسیجن کی کنسنٹریٹر بینک شروع آخیر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سمندری طوفان تاوتے منگل کو پوربندر اور نالیا کے درمیان گجرات کے ساحل سے ٹکرائے گا مغربی ریلوے نے سوراش رکھتے سے چلنے والی یا پہنچنے والی چھپن ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے سمندری طوفان سے نمٹنے کے لیے ریاستوں مرکزی وزارتوں اور دیگر ایجنسیوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے وزیراعظم نے ملک میں کورونا کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا انہوں نے مقامی طور پر گھیرہ بندی کی حکمت عملی اور ٹیکہ کاری کے عمل میں اضافہ کرنے پر زور دیا حکومت کو ویکسین کی پیداوار کو دس کروڑ ٹیکے مہانہ تک بڑھانے کا منصوبہ رکھتی ہے حکومت نے جی ایس ٹی ریفنڈ کی التوا میں پڑھے تمام دعووں کو ترجیح طور پر نمٹانے کے لیے خصوصی مہم شروع کی ہے اور ٹینس میں اٹیلین اوپن کے مردوں کے سنگلز کے فائنل میں آج نوباک جوکووچ کا مقابلہ رافل ندال سے ہوگا اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا